بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو خواتین و حضرات پاکستان میں پچھلے کئی دنوں سے تحریک عدم اعتماد کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے تحریک عدم اعتماد ایک قانونی ایک آئینی چیز ہے اپوزیشن تحریک عدم اعتماد لا سکتی ہے اور سٹنگ پرائم نیسٹر کی حکومت کو وہ ختم کر سکتے ہیں پرائم نیسٹر کو وہ گھر بیش سکتے ہیں اب اس پر پاکستان کے نیشنل ٹی وی چینلز پر گفتو شنید ہو رہی ہے تحریک عدم اعتماد آنی چاہیے یا نہیں آنی چاہیے اس پر مختلف لوگ اپنی رائے پیش کر رہی ہیں اپوزیشن جماعتیں وہ اکٹھی ہو چکی ہیں کہ ہم عمران خواہ صاحب کی حکومت کو ختم کر دیں گے عمران خواہ صاحب کو گھر بیش دیں گے جبکہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ نمبرز ہمارے پاس موجود ہیں عمران خواہ صاحب کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے دیکھیں تحریک عدم اعتماد کامجاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن آج میں نے اس چیز پر بات کرنی ہے کہ جس طرح پاکستان میں سیاستدان ایک دوسرے کو خرید رہے ہیں اور پاکستان کے نیشنل ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر جس طرح پڑے لکھے صحافی اور ٹی وی آنکرز پاکستان کے پولٹیشنز وہ گفتگو کر رہے ہیں جی ہمارے پاس اتنے نمبر ہیں ہمارے ساتھ اپوزیشن کے اتنے ساتھی ہیں حکومت یہ کہہ رہی ہے اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ ہم حکومتی ارکان کو توڑ لیں گے یعنی جس طرح کی خرید و فروخت پاکستان میں ہو رہی ہے یہ ہم کیا میسیج گلیور کر رہے ہیں اپنے بچوں کو مجھے یاد ہے جب ہمارا بچپن تھا ہم پریمی میں تھے تو ایک ٹیچر کی ایوریج چار پانچ ہزار رپیہ مہانہ تنخواہ ہوتی تھی اور اس چار پانچ ہزار رپیہ میں ایک استاد جو ہے وہ بہترین زندگی اس وقت گزارتا تھا یعنی اپنا رکھ رکھا ہو اپنے گھر کا خرچہ اس کے بیوی بچے وہ ایک خوشحال زندگی بسر کرتے تھے اور رشوت جو ہے یہ بہت چھپ چھپا کر لی دی جاتی تھی یعنی آپ کہیں سفر کر رہے ہیں ناکے پر آپ کو پولیس نے رکا ہے تو پولیس نے آپ سے جو پچاس رپیہ یا سو رپیہ وہ ناکے پر کھڑا سپاہی تو وہ بھی بڑا دبے لفظوں میں چھپ چھپا کر آپ کو کہیں دور لے جا کر آپ سے پیسے وصول کرتا تھا لیکن ہمارے سیاستدانوں نے پچھلے چالیس سالوں میں اس ملک کو اس نہج تک پہنچا دیا ہے کہ اب رشوت جو ہے وہ لوگ سینہ تان کر لیتے ہیں کسی بھی ادارے میں آپ چلے جائیں نا آپ نے اپنا جائز کام کروانا ہے جو آپ کا رائٹ ہے آپ کا حق ہے اس کے لیے آپ کو جو رشوت دینی پڑتی ہے وہ آپ سے الانیاں لی جاتی ہے یعنی ہمارا اخلاق اتنا گر چکا ہے ہمارا معاشرہ اتنا کرپٹ ہو چکا ہے کہ ہم اس کو برائی نہیں سمیتے جس طرح ملاوٹ ہے رشوت ہے جس طرح حیرہ فیری ہے ہمارے معاشرے میں اب لوگ ان چیزوں کو برائی نہیں سمیتے دیکھیں امران خواہ صاحب کی حکومت جاتی ہے یا نہیں جاتی اپوزیشن کامجاب ہوتی ہے یا حکومت کامجاب ہوتی ہے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے لیکن جس طرح کی خرید و فروخت پاکستان میں ہو رہی ہے ہم دنیا کے اگینسٹ نہیں جا سکتے دیکھیں کہ دنیا میں کتنی ترقی ہو رہی ہے جپان دیکھیں چائنہ دیکھیں یورپین موالک دیکھیں سائنس پر ٹکنالوجی پر کتنی ترقی ہو رہی ہے اور ہم آج بھی ہمارے سیاستدان جنہوں نے اس قوم کی باگ دور سنبھال لیا ہے جس نے ان ملک کو چلانا ہے وہ اپوزیشن میں ہو یا حکومت میں ہو اپوزیشن کا بھی ایک بڑا ایمپورٹنٹ اہم رول ہوتا ہے اپوزیشن حکومت کو صحیح ڈائریکشن پر رکھتی ہے لیکن ہمارے سیاستدانوں کی حالت دیکھیں کہ وہ کرپشن کو برائی نہیں سمجھتے اور ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں حکومت کہہ رہی ہے ہمارے ساتھ اپوزیشن کے اتنے لوگ ہیں اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہم نے فلان فلان لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے اور اب یہ جو لوگ خریدے جاتے ہیں یہ مفتویں تو نہیں خریدے جاتے اس پر عربوں روپیہ لگتا ہے اور ابھی کہہ رہے ہیں جی کہ باہر کے ملکوں کی ایجنسیز بھی اس میں انوالو ہیں کہ پاکستان اپنی خارجہ پلیسی جو خود مختاری کے ساتھ بنا رہا ہے یہ ایک آنکھ نہیں باتی مغرب موالک کو امریکہ وغیرہ کو تو وہ پاکستان میں چینج چاہتے ہیں پاکستان میں جس طرح کی یہ جو خرید و فروخت ہو رہی ہے ایک دوسرے پر پیسہ لگایا جا رہا ہے اور پھر ہمارے ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر بڑی ڈٹھائی کے ساتھ بے شرمی کے ساتھ یہ باتیں ہو رہی ہیں ہم اپنے بچوں کو کیا میسیج ڈلیور کر رہے ہیں کیا پاکستان اس طرح ترقی کر جائے گا یعنی جن لوگوں پر عربوں روپیہ کی کرپشن کے الزامات ہیں ڈیزن مارٹر وہ حکومت میں ہے میں بات یہ کر رہا ہوں کہ ہم بھول گئے ہیں کہ ہم کس نبی کی امت ہیں ہمارے پیارے نبی خاتم نبیین سرکار دوالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں کیا ہم ان پر چل رہے ہیں ہمارے معاشرے میں ملاوٹ کرپشن بادنوانی رشوت لوٹ گسوٹ یہ عام ہو چکی ہے اور بدقسمتی یہ ہے کہ اب ہم ان برائیوں کو برائی نہیں سمجھتے تو کیا پاکستان اس طرح ترقی کر جائے گا کیا پاکستان میں اگر یہ جو احتساب کا عمل ہے اس کو روک دیا جائے نیب کو ختم کر دیا جائے پاکستان کو ایک فری زون بنا دیا جائے کرپشن کرپٹ لوگوں کے لیے کہ یہاں پر جتنے بھی لوگ آئیں وہ کرپشن کریں بدنوانی کریں پیسہ لوٹیں ملک سے باہر لے جائیں کسی کا احتساب نہ ہو کسی سے کوئی پوچھ کچھ نہ ہو نیب بلکل ختم کر دی جائے اداروں کو بلکل ختم کر دیا جائے جس کے جی میں جو آئے کرے تو کیا اس طرح ملک ترقی کر جائے گا نہیں دوستو یہ پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرہ ہے امران خان پرائم نیسٹر نہیں ہوگا کوئی اور آ جائے گا لیکن برحال کرپشن پر تو ہمیں کابو پانا پڑے گا نا جس طرح کی یہ جو خرید و فروخت کر رہے ہیں جس طرح آپ مویشیوں کی منڈی میں جاتے ہیں آپ گائے بینس بیڑ بکری خریدتے ہیں اس طرح کی صورت اعلیٰ پاکستان میں ہو چکی ہے یعنی پاکستان میں اب لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری اخلاقیات کیا ہیں کیا ایسا کرنا صحیح ہے یعنی پاکستان کے صدر کو یہ استحقاق حاصل ہے کہ کوئی عدالت اسے پوچھ کچھ نہیں کر سکتی صدر پاکستان جب کوئی شخص بن جاتا ہے تو کوئی بھی عدالت اس کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی آئین پاکستان کا ہم احترام کرتے ہیں لیکن کیا ہماری شریعت اسلامی شریعت کیا اس بات کی اجازت دیتی ہے ہمارے دین میں تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اٹھ کر خلیفہ المسلمین سے بھی سوال کرے تو خلیفہ اس کا جواب دے گا اسلامی قانون میں تمام انسان برابر ہیں کوئی ملکہ صدر ہو پرائم منسٹر ہو کوئی جاج ہو کوئی وکیل ہو کوئی زمیدار ہو کوئی جغیردار ہو وڈیرہ ہو کوئی بھی ہو اسلامی شریعت میں اللہ کے قانون کے سامنے تمام انسان برابر ہیں لیکن آئین پاکستان میں یہ ہے کہ صدر پاکستان جو شخص بن جائے اس سے آپ سوالات نہیں کر سکتے اس کے خلاف آپ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے کوئی عدالت اس کو بلا نہیں سکتی اور جس طرح کی یہ جو خرید و فروخت لوگ کر رہے ہیں کیا اس پر پوری قوم کو تشویش نہیں ہوگی ارمو روپیہ لگا کر آپ جن ممبران کو خرید دیں گے پھر وہ کیا قوم کے لیے کوئی اچھا کریں گے قوم کے لیے کوئی اچھا سوچیں گے اس کا مقصد تو یہ ہوا نا پھر کہ آپ احتساب کا عمل روک دیں احتساب بند کر دیں چوری چرکاری رشوت کریپشن اس کو آپ حلال قرار دے دیں جائز قرار دے دیں کہ پاکستانی معاشرے میں حکومت اپوزیشن بیوروکریسی جاج تمام ادارے جو ہیں وہ لوڈ گسوٹ کریں کریپشن کریں اگر آپ تاک تو آ رہے ہیں کوئی آپ کو نہیں پوچھے گا اس طرح کر کے کیا پاکستان کو پھر ترقی پاکستان کر جائے گا غور کرو دنیا کہاں پہنچ گئی ہے ٹگنالوجی پر کتنی ترقی ہو چکی ہے معیشت پر قومیں کتنی ترقی کر چکی ہیں اپنے بچوں کی ایجوکیشن پر قومیں کتنا فوکس کر رہی ہیں اور ہمارے ملک میں آج بھی خرید و فروخت ہو رہی ہے لوگوں کو خریدا جا رہا ہے بیچا جا رہا ہے بولیاں لگ رہی ہیں اللہ تعالی ہماری قوم پر رحم کرے اس طرح پاکستان ترقی نہیں کرے گا کہ آپ نیب کو ختم کر دیں احتساب کو ختم کر دیں چوری چکاری رشوت ہر آدمی جو ہے وہ کرنا شروع کر دے ایک غریب آدمی اگر کوئی ممولی سی بھی چوری کرتا ہے یا کوئی بدنوانی کرتا ہے اس کو سرکاری ملازمت نہیں ملتی اگر اس کے اگینسٹ وہ ثابت ہو جائے اور دوسری طرف یہ سیاستدان ہیں بڑے بڑے جو اداروں میں بیٹھے لوگ ہیں ان پر اربوں روپے کی کرپشن ہو جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں ہمیں واپس موقع دو کیا دنیا کے کسی بھی ملک میں ایسا ہوتا ہے مجھے پتہ ہے اس دور میں ٹوئنٹی ٹو میں مغربی والک دیکھیں میڈلیس دیکھیں فارش دیکھیں چائنہ امریکہ آسٹریلیا کینیڈا پوری دنیا گھوم لیں کسی بھی ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی پر اربوں روپے کی کرپشن ہو اور وہ پرائیم سٹر بننے کے خواب دیکھ رہا ہو یہ عجوبے صرف پاکستان میں ہی ہیں تو میرے پیارے پاکستانیوں آپ جس بھی پارٹی سے تلق رکھتے ہیں رکھیں لیکن خدا کے لیے بینگ مسلم آپ اپنے ضمیر کو جنجوڑیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں کیا پاکستان اس طرح ترقی کرے گا کہ یہاں پر احتساب کا عمل روک دیا جائے چوری چکاری کرپشن کو آپ جائز قرار دے دیں نہیں میرے دوستو حکومت کسی کی بھی ہو پی ٹی آئی کی ہو مسلم لیگ کی ہو پاکستان پیپلز پارٹی کی ہو جماعت سلامی کی ہو یا کسی اور جماعت کی ہو لیکن جب تک ہم کرپشن بادنوانی یہ جو خرید و فروخت ہے یہ نہیں روکیں گے ہمارا ملک ترقی نہیں کرے گا تینکیو ویری مچ اللہ حافظ